اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے اندر ضرور کچھ اچھا کر رہے ہوں گے تو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں یوٹیوب تھامنیل کے بارے میں کہ کس طرح ایک اٹریکٹیو اور پروفیشنل یوٹیوب تھامنیل کریئٹ کی جا سکتی ہے وہ بھی موبائل فون کے ذریعے تو فرنڈز اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو جڑے رہے گا اس ویڈیو کے ساتھ تو چلیے دوستو بغیر ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں موبائل سکرین پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ایک اٹریکٹیو یوٹیوب تھامنیل موبائل فون کے ذریعے کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں تو فرسٹ آف ہال آپ نے اپنا پلط اسٹوٹ اوپن کرنا ہے اور وہاں سے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے جس کا نام ہے پکسل لائپ تو میں نے الریڈی اسے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو جیسے ہی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ نے اسے اوپن کر لیں گے تو جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ نے یہاں پہ آگے تھی ڈاؤٹس پہ کلک کرنا ہے تھری ڈاٹس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پانچ میں چھٹے نمبر پہ یہ اپشن مل رہا ہوگا جی ایمیج سائز کا تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ آپ یوٹیوب کی ویڈیو کے لئے تھامنیلیں بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں سے سلائٹ کر لیں گے جی یوٹیوب تھامنیل یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے تو فرینڈز آپ جب بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے لکھنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکسٹ پہ آ جانا ہے ٹیکسٹ پہ آنا کے بعد یہ تیسری اپشن پہ آئیں گے اور یہاں پہ ایک اپشن آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا شیپس کا تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈبا سا بن کے آ جائے گا اس ڈبے کے اندر آپ نے جو بھی کرنا ہے کرنا جائے تو اب آپ اس کا ایریا سلیکٹ کر لیں کہ کتنا ایریا آپ کو چاہیے کچھ بھی لکھنے کے لئے تو فرنڈز میں یہاں پہ لکھوں گا یوٹیوب تھمب نیل بنانا سیکھیں تو یہ ایریا جی میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہی سے تھوڑا اڈجسٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں آسانی سے لکھ پاؤں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا میں جی کلر چینج کرتا ہوں اس ڈبے گا تو کلر چینج کرنے کے لئے آپ نے تھوڑا سنیچی سے کھینچنے تو آپ کو کافی سارے کلر دکھائی دے رہے ہوں گے کیونکہ میں نے وائٹ بیک گراؤنڈ بنایا ہوئے تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ سوٹیبل کلر ہوگا ہمارے پاس بلیک ہوگا تو میں یہاں سے بلیک سلیکٹ کر لیتا ہوں ہمارے پاس ٹوٹلی جو ڈبا تھا وہ فیل ہوگی ہے بلیک کلر کے ساتھ میں ٹک پہ کلی کروں گا یہ ڈبا ہمارے پاس ٹوٹلی سیف ہو جائے گا تو فرنڈز آپ اس میں کچھ بھی اس ڈبا کے اندر لکھ سکتے ہیں فاسٹ آف آل میں ایک ایمیج گیلری سے لے کے آتا ہوں کیسے لے کے آتا ہوں یہ اپنے پلاس والے ایکن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپشن آ رہا ہوگا فرام گیلری کا یہاں پہ کلک کریں گے آپ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ ڈاؤن لوڈ میں میں آ جاتا ہوں تو یہ ایک آئیکن ہے میں نے یوٹیوب کا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے تو اسے میں اب یوز کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے تھوڑا چھوٹا کر دیا ہے اور یہاں پہ اسے لے کے اڈجیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبے کے اندر بالکل اڈجیسٹ ہو گیا ہے تو فرنڈز آپ میں یہاں لکھتا ہوں تھمب نیل بنانا سکھیں تو اب میں جاتا ہوں جی ٹیکسٹ کے اندر اور یہاں پہ لکھتا ہوں جی تھمب نیل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھمب نیل لکھ لیا ہے میں اب اوکے پہ کلک کر دوں گا اوکے پہ کلک کرنے کے بعد اس کو ادھر کے سیٹ کے لاتا ہوں اور یہاں سے اس کا سائز سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو سائز ہمیں اپنی مرضی کا چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سائز اس کا اتنا ایجسٹ کر لیا ہے فرنس تو آپ اپنی مرضی کا یہاں سے ایجسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ٹک کے نشان پہ کریکلیں گے تو یہ آپ کا پاس سیو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کل لینا ہے اس کا فونٹ سیلیکٹ تو مجھے یہ والا فونٹ بہتر لگتا ہے تو میں یہ والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر ڈھال گیا ہے تو اب اس کا ہم آن کر لیتے ہیں جی سٹروک سٹروک سے کیا ہوگا ہمارے پاس اس کے اندر ایک چمک سے پیدا ہو جائے گا تو سٹروک کے لئے کوئی بھی ایک کلر چوز کر لیتے ہیں فرنس فارس کیا یہ کلر ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا تو اب ہم لکھتے ہیں جی بنانا سیکھیں تو ہم جائیں گے جی ٹیکسٹ کے اندر یہ ایڈٹ پہ کلی کریں گے اور یہاں پہ اردو میں لکھیں گے بنانا سیکھیں تو بنانا سیکھیں لکھ لینے کے بعد آپ نے اوکے پہ کلی کر دینا ہے اور یہاں سے اس کا سائز آکے سلیکٹ کر لینا ہے تو یہ سائز یہاں پہ ہم کو مل رہا ہے دیکھنے میں تو ہم یہاں سے یہ سائز اس کا سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اب اس کا فونٹ ہم چینج کر دیتے ہیں جا کے یہ ہمارے پاس font کا option ہا رہا ہے فرنڈز تو یہ ہمارے پاس وہ font میں ڈال جائے گا جس میں ہم اسے ڈالنا چاہتے ہیں اور اچھا سا font ڈھون لیتے ہیں فرنڈز ہم جس میں یہ پیارا لگے تو اب اس کا جا کے ہم stroke بھی open کر دیتے ہیں یا style بھی یہاں پر اس کا بنا سکتے ہیں تو یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے تو اس سے رہنا رہتے ہیں تو اب اس کا جا کے ہم stroke open کر دیتے ہیں جی تاکہ یہ مزید خوبصورت بن جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اس کا ہم نے سٹرک اوپن کر دیا اور یہ کلر بھی اس کا سیلیکٹ کر دیا ہے تو یہ اوکر پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس دن ہو جائے گا تو فرنڈز آپ کوئی بھی ایمیج یہاں پہ اپنا گیلری کا یہاں پہ لگا سکتے ہیں وہ کیسے لگانا ہے تو یہاں پہ آپ نے پلس والی ایکن پہ کلک کرنا ہے اور فرام گیلری پہ آ جانا ہے تو گیلری پہ آنے کے بعد یہ میں نے ایک فوٹو یہاں سے چوز کرنی ہے جو میں یہاں پہ یوز کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ کیسے سیو کرتے ہیں فرنڈز یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بیک گراؤنڈ صرف آپ نے اس کا ریموو کر دینا یہ کیسے ریموو کرنا ہے آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے ہمارے پاس بیک گراؤنڈ پی جی تو وہ ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے وہاں پہ ایمیج یہ اپلوڈ کرنا ہے اپنا کوئی بھی جس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر کے وہ آپ کی پیک واپس دے دے گی تو یہ سیمپل کام ہے اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے فرنڈز تو یہ آپ نے یہاں پہ ارجسٹ کر دینا ہے اس ایمیج کو اور اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سامنے جی میک ایچڈی تھمبنیل تو ہم یہاں پہ ٹیکسٹ پہ آ جائے گے ٹیکسٹ پہ آنے کے بعد ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو پہلے ہم جا کے ایک ڈببہ سائٹ کر لیتے ہیں اور ڈببے کا کلر بھی سائٹ کر لیتے ہیں تو یہ تیسرے والے اوپشن پہ آنا ہے اور یہاں پہ شیفز کے اندر آ جانا ہے شیفز کے اندر آنے کے بعد یہ آپ کو ڈببہ دکھائی دے گا فرنڈز تو اسے آپ نے اپنی مرزی کے مطابق چھوٹا بڑا کار لینا ہے میں نے یہاں پہ لکھنا ہے میک ایچڈی تو یہاں پہ یہ ٹیک پہ میں کلک کر لیتا ہوں جی ٹیک پہ کلک کرنے سے پہلے میں اپنا کوئی بھی یہاں سے کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں فرز کے یہ ریڈ کلر میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں اور ڈن پہ کلک کر دیتا ہوں تو اب ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی کیسے لکھیں یہاں ٹیکس پہ آ جانا ٹیکس پہن کے بعد ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں پہ لکھتے ہیں میک ایچڈی تو یہاں سے میں اسے انگلیش کے اندر کنورٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں میک ایچڈی یہ لکھنے کے بعد میں نے اوکے کر دینا ہے اور اسے یہاں پہ لے گیاتا ہوں اور اس کا اب جا کے سائز سیلیکٹ کر لیتے ہیں سائز کا تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے تو یہاں سائز بڑا کر لینے کے بعد آپ نے آ جانا ہے جی کلر کے اندر کلر آپ کی اس کا چینج کر سکتے ہیں جو مرضی آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں آپ کو کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا یہاں سے ریڈ کے اندر ہمارے پاس وائٹ ہی اچھا لگے گا ٹھیک ہے دوستو وائٹ ہی لینے دیتے ہیں اور یہاں سے آپ جا کے اس کا فونٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں فونٹ سیلیکٹ کر کے یہاں سے اسے اوکی کر دینا ہے اوکی کر لینے کے بعد فرینڈز یہاں اس کا سٹرک جا کے اوپن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹرک رہا یہ اسے دن کر دیتے ہیں فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میک ایچڈی یہاں پہ فٹ ہو چکا ہے اب نیچے ہم لکھنا چاہتے ہیں جی تھامب نیل تو تھامب نیل کے لیے ہم پہلے جا کے ڈبا سیلیکٹ کریں گے ڈبا ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اس آپشن سے تو یہ ہم یہاں آ جاتی ہیں جی اس آپشن کے اندر یہ ہے آپ کو شیپس کا اوپشن دیکھنے میں ملے گا تو یہاں سے ڈبے کا آپ نے سائز سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں صرف لکھنا چاہتا ہوں تھامب نیل میک ایچڈی تھامب نیل تو یہ یہاں پہ تقریباً تھامب نیل ہم ایزیلی لکھ لیں گے تو اس کا آپ جی کلر سٹرک کر لیتے ہیں کلر نیچے ہمارے پاس کافی سارے اویلیبل ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا میک ایچڈی تو یہ ہم نے کلر سٹرک کر لیا ہم اب لکھ لیتے ہیں جی تھامب نیل ٹی ایچڈی یہ ہمارے پاس ہو گیا فرنڈز تھامب نیل یہاں پہ اوکے پہ کلک کریں گے اور اسے لے کے آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ لے کے آنے کے بعد آپ نے اس کا سائز پہلے ایچڈ کرنا ہے یہ سائز ہمارے پاس تقریباً یہ نرمل ہی آ رہا ہے فرنڈز تو یہاں سے ٹک پہ کلک کر دیں گے اور اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ کلر یہاں پہ بھی وایٹ ہی اچھا ڈroe گئے گا تو وایٹ ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد اس کا جائے فونڈ چینج کر دیتے ہیں تو یہ جی ہمارے پاس فونڈ اس کا چینج ہو گیا اور اب اس کی جا کے سٹرک اوپن کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹرک آگئی یہ ہم اوپن کر دیتے ہیں اسے کوئی بھی کلر ہم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ کلر میں نے سیلیکٹ کر لیا یہاں سے یہ ہمارے پاس تھامنیل ہو گئی جے اب لکھتے ہیں جی میک ایچ ڈی تھامنے لوگ ہمارے پاس آن موبائل لکھتے ہیں فرنڈز تو ایڈیٹ پہ کلک کریں گے فرنڈز اور یہاں پہ لکھیں گے آن موبائل یہ لکھنے سے پہلے ہمیں پہلے ایک ڈبے کی ضرورت ہوگی تو ڈبا یہاں سے سیلٹ کر لیتے ہیں فرنڈز تو اس ڈبے کا کلر بھی سیلٹ کر لیتے ہیں کلر اس کا بلیک کر دیتے ہیں اور یہاں سے اسے ڈن کر دیتے ہیں فرنڈز یہ جی ٹک پہ نشان پہ کلک کر اور ڈن ہوگئے اب ہم یہاں پہ جا کے لکھ لیتے ہیں فرنڈز آن موبائل یہ ایڈیٹ پہ آگئے اور یہاں پہ لکھتے ہیں آن موبائل تو یہ میں نے لکھ لیا ہے آن موبائل ہو کے پہ کلک کرتا ہوں فرنڈز اور یہاں سے اسے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں آن موبائل پہ اور اس کا جا کے اب سائل سیلیکٹ کر لیتا ہوں سائل سیلیکٹ کر لینے کے بعد فرینڈز ہم جائیں گے جس کے فونٹ کی جانب اور اس کا فونٹ بھی اب جا کے چینج کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فونٹ چینج ہو گیا فرینڈز فونٹ چینج کر لینے کے بعد آپ نے آ جانا ہے جس ٹائل کے اندر سٹائل بھی اب اس کا چینج کر سکتے ہیں اور اس کا جا کے جس ٹرک اوپن کر دیں گے یہ ہمارے پاس ٹرک ہو گیا فرینڈز اور یہ دن ہو گیا تو یہاں پہ ٹک کے نشان پہ کریں گے تو یہاں ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی تو اب یہ دیکھ سکے ہیں ہمارے پاس تھامنیل ریڈی ہے فرینڈز تو اس طرح آپ اچھی اور اٹریکٹیو یوٹیوب تھامنیل کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو فرینڈز ویڈیو کو لاکھ کیجئے گا تو فرینڈز آپ نے اب اس کو سیو کر لینا ہے اپنے پاس سیو ایز ایمیج کریں گے تو سیو ٹو گیلری کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اب سیو ہو چکی